اسلام علیکم خوش آمدین ویلکم ٹا اینی میلیا.پ کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹو فرکان اکثر اوقات میل کیٹ کی جو ٹیل ہے وہ بلیکش یا وہاں سے آئلی یا اس کے وہاں سے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یا کیا فنگل ہے یا ایسے کوئی اور مسئلہ ہے بیسیکلی اس کو سٹڈ ٹیل کہتے ہیں سٹڈ کہتے ہیں جب آپ کا میل کیٹ بڑا ہو جائے اڈلٹ ہو جائے اور وہ میٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو ہم سٹڈ کیٹ کہتے ہیں بیسیکلی جو میل کیٹ ہے وہ نو مہینے کے بعد سٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ میل کیٹ نو مہینے کے بعد میٹ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن نورملی وہ پندرہ مہینے کی ایج پر ایک اچھا سٹڈ کلاتے ہیں اس ٹائم اگر میل کیٹ میٹنگ کر رہا ہے تو آپ کی فی میل کیٹ میکسیمم چانسیت ہوتے ہیں کہ کنسیف کر جائے اب یہ سٹڈ ٹیل بنتی کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جلد کے اندر ایک جلد کے اندر سیبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں وہ جلد کو رف نہیں ہونے دیتے وہ ڈرائی نہیں کرنے دیتے اگر ڈرائی ہوگی سکن زیجی سے بات ہے اس کو خارش بھی ہوگی اور اس کے بال اترنا بھی شروع ہو جائیں گے اب سیبیشیس گلینڈ کا کام ہوتا ہے فرکشن سے بچانا ڈرائینس کو ختم کرنا بیسیکلی جو ٹیل والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ سیبیشیس گلینڈ کی ایکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آئلز بہت زیادہ بنتے ہیں جب آئل بنیں گے تو وہاں پر جو اس کی جلد ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ باہر کے جو ڈسٹ بغیرہ ہوتی ہے وہ وہاں پہ رکٹھی ہوتی ہے اور وہ ایریا ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اب آتے ہیں کہ اس کا لاج کیا ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے اگر آپ اپنے میل کیٹ کو نیوٹر کروا دیتے ہیں اس کی سرجری کروا کے اس کے ٹیسٹیکلز ریموف کروا دیتے ہیں تو میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی جو ٹیل ہے وہ بلکل نارمل ہو جائے گی سیکنڈ اگر آپ اس کے کلر کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو ہنڈر پرسن کلر نارمل نہیں ہوگا کیونکہ جب تک وہ میل کیٹ سٹڈ رہے گا اس کا جو سبیشیس گلینڈ ہے وہ اوور ایکٹیوٹی میں ہی رہے گا تو آپ نارملی کسی بھی انٹی بیکٹیریل شیمپو سے اس کو نہلا سکتے ہیں اور بہت سارے کریمز بھی ہوتی ہیں وہ بھی بنزائل پروکسائٹ جس میں بنزیجن ہے بینڈوان ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے لیکن جب آپ کے پیٹ کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے تو جب آپ کریم لگائیں گے تو وہ بالوں کو اور زیادہ مزی جوڑے گی اگر وہاں سے بال اتر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کام کرے لیکن 100% جب آپ نیوٹر نہیں کروائیں گے 100% اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ